بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں دیل شوق و دراب دیکھ رہے ہیں کوکویدہ دیل دوستو امید کرتا ہوں آپ اور آپ کی فیملی خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے آج میں اپنی پیاری پیاری سی ہیوٹی فیملی کے لیے چٹخارے دار بوٹی کی ریسپی لے کیا ہوں یقین کریں یہ چٹخارہ بوٹی منٹوں میں بن کے تیار ہو جاتی ہے عید کے بعد آپ کی فرید جو ہے گوشت سے بھری ہوئی ہوتی ہے تو اس طرح سے اگر آپ گوشت کو بنائیں گے تو جلدی ختم ہو جائے گا اور زیادہ سے زیادہ گوشت بھی کنزیوم کر سکتے ہیں اگر آپ جو ہے آلو شربہ کھا کھا کے یا کڑاہی وغیرہ تک کے بوٹی کھا کھا کے تھک گئے ہیں تو ایک بار جو ہے اس کو بھی آپ نے ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ مجھے دعائیں دیں گے یہ جتنی کرسپی اور خوبصورت سی باہر سے دیکھ رہی ہے یہ اندر سے اتنی ہی نرم اتنی ہی جوسی ہے کیسے اس کو جوسی بنانا ہے کیسے اس کو نرم بنانا ہے کیسے اس کو مزیدار سا بنانا ہے کیا کیا چیزیں جائیں گی بہت سے ٹپس اور ٹرکس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں بس آپ نے اس ویڈیو کو دھیانت سے دیکھنا ہے تو چلیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہاں پہ ہم نے لیا ہے میٹ اور یہ آپ بیف بھی لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو مٹن میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں میں نے فیلحال یہاں پہ چار سو گرام بیف لیا ہے ٹھیک ہے تو اس کی کٹنگ بوٹیوں کی آپ نے برابر سی رکھنی ہے اس طرح کا گول بوٹی یا مولنس آپ نے جو ہے میٹ لینے ٹھیک ہے خوبصورت سا کسی بھی پارٹ کا آپ لے سکتے ہیں جس پارٹ کا آپ کھانا پسند کرتے ہیں تو اس کا وزن ہے یہ چار سو گرام تو چار سو گرام میٹ جو ہے ہم نے یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے پریشر کوکر میں اور کون سی چیزیں کتنی مقدار میں جائیں گی یہ آپ نے ذرا دھیان سے دیکھنا ہے تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستہ یہاں پہ چھوٹے سائز کی آپ نے پیاز لینی ہے اس طرح سے رفلی کاٹ لیں یا جس طرح سے واری کاٹنا چاہے آپ کاٹ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ پریشر کوکر میں یہ آٹومیٹیکلی گل جائے گا ٹھیک ہے چلیے یہاں پہ ون ٹیبل سپون سے آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے کوئی بھی چیز ہماری ضائع نہیں ہوں برسم کا آپ نے اچھی طرح سے صاف کرنا ہے ایک میں نے یہاں پہ لیا ہے سبز مرچ اس کو کاٹ کے اس طرح سے ایڈ کر دیا ہے ون ٹی سپون ہم نے یہاں پہ نمک ایڈ کر دینا ہے بعد میں چکھ کے اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے حساب سے یہ اتنا کافی ہے چلے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کر کے اس کو رکھ دیں گے جب تک ہم باقی چیزیں ایڈ کریں گے یہ جو ہے کسی حد تک اس سے میرینیٹ ہو جائے گا نمک سے اور ساتھ میں لسن اور ادر کا پیسٹ جو ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اچھی طرح سے آپ نے اس کو ایک بار ہلا دینا ہے چلیں یہاں پہ ہم نے ون ٹی سپون کے قریب کوٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کر دینی ہے آپ چاہیں تو تیکھا اپنی مرضی کے حساب سے کمیان زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون جائے گا یہاں پہ لال مرچ کا پاورڈر بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو ہاف ٹی سپون ایڈ کیجئے گا کافی ہوگا چلیں ساتھ میں جائے گا ون فور ٹی سپون گرم مسالے کا پاورڈر اور ون ٹی سپون ہم نے یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے خوشک دنیے کا پاورڈر ہاف ٹی سپون ہم نے یہاں پہ زیرہ پاورڈر ایڈ کر دینا ہے اگر بھونا کٹا زیرہ موجود ہے تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون بھر کے ہم نے یہاں پہ ٹکا مسالے ایڈ کر دینا ہے جو کہ اس کی ٹیسٹ کو بہت زیادہ انہینس کرے گا ساتھ میں جو ہے ہم نے پانی ایڈ کر دینا ہے اور پانی یہاں پہ ڈیٹھ سے دو گلاس آپ نے ایڈ کرنا ہے یہ کم از کم پانی آپ کا اتنا ہونا چاہیے کہ یہ جو میٹ ہے آپ کا اس میں ڈپ ہونا چاہیے تھوڑا سا اچھی طرح سے اس کی سائٹس کو کلیئر کریں گے ساف کریں گے اور مسالے یک جان سے کریں گے ان کو مکس کر کے اور ایسی شاندار قسم کی آج ریسپی تیار ہوگی کہ انشاءاللہ آپ جو ہے مجھے دعائیں دیں گے مہمان اگر آئیں تو ان کو بھی یہ لازمی جو ہے ٹیسٹ کروائیے گا چلے یہاں پہ جو ہے ہم نے زردہ فوڈ کلر اینڈ پہ ایڈ کرنا ہے اور یہ جز چھٹکی بار آپ نے ایڈ کرنا ہے یہ ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ کے پاس موجود ہے خوبصورتی کے لئے ایڈ کیا جاتا ہے اگر ایڈ کرنا چاہے تو ایڈ کر سکتے ہیں ورنہ آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں چلے پریشر کوکر کا ڈھکن لگائیں گے اور اچھی طرح سے ہم نے اس کو لگانے ہے اور ساتھ میں ویٹ اس کے اوپر رکھیں گے پہلی سیٹی آ لینے کے بعد دوستو آپ نے بیس سے پچیس منٹ کا پریشر کوکر لگانا ہے اگر آپ مٹن میں بنائیں گے تو پندرہ سے سترہ منٹ آپ کو پریشر کوکر پر لگ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بیف ہے اور یہاں پہ تقریباً بائی سے تیس منٹ کے لئے میں نے اس کو رکھا تو پرفیکٹ قسم کا پانی بھی آیا ہے بائی چانس اگر آپ کا میٹ گل جائے اور اس میں پانی رہ جائے تو آپ فلیم کو ہائی کر کے اس کو سکھا سکتے ہیں اس کو ڈرائے کر سکتے ہیں تھوڑا سا اس کے اندرہ آپ نے موچچر رہنے دینا ہے کیوں رہنے دینا ہے آگے چل کے خود ہی دیکھ لیجئے گا چلیں اب یہاں پہ ہم نے خوبصور سا بال لینا ہے اور اس میں یہ ساری کی ساری بوٹی ہیں یہ اچھی طرح سے گل چکی ہیں ان کو ہم نے نکال لینا ہے خوبصورتی کے ساتھ تو شاندار قسم کی خوشبو ابھی سے آنا سٹارٹ ہو گئی ہے لیکن آگے جو ہم نے اس پہ آپریٹ کرنا ہے یہ یقین کریں ذائقے کی بلندیوں کو چھو لے گا چلیں ہاف ٹی سپون جائے گا یہاں پہ چاٹ مسالہ اور دو ٹیبل سپون میں نے ایڈ کر دیا ہے دوستو بیسن آپ چاہے تو کورن فلور بھی ایڈ کر سکتے ہیں بیسن ہو تو بیسن بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں تین سے چاہر ٹیبل سپون آپ نے یہاں پہ پانی ایڈ کرنا ہے اور سرجیکل گلفز چڑھانے کے لیے اس کو جو ہے آپ نے اچھی طرح سے پہلے دونا ہے پھر آپ نے جو ہے اس کو ہاتھ لگانا ہے کیونکہ ان کو پاورڈر سا لگا ہوتا ہے تو اس کیمیکل کو اتارنا لازمی ہوتا ہے اچھی طرح سے ٹوٹی کے نیچے ٹیپ کے نیچے اپنے ہاتھ کو دویں گلفز کو چڑھا کے بعد میں جو ہے آپ نے فوڈ کو چھونا ہے اچھی طرح سے ہاتھ کی مدد سے مکس کریں گے اگر چمچ کی مدد سے کریں گے تو اتنا شاندار قسم کا مکس نہیں ہوگا مجبوری ہو تو پھر چمچ سے آپ مکس کر سکتے ہیں اس طرح سے جو ہے اس کے اوپر لیپ ہونا چاہیے کوٹ ہونا چاہیے اچھی طرح سے بیسن ٹھیک ہے اس سے آپ کی بوٹی کرسپی بنے گی مزیدار سے بنے گی اگر بیسن نہ ہو تو آپ جو ہے کارن فلور یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے اس کو ہم نے یہاں پہ پانچ سے سات منٹ کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور اڈی یہ پکا ہوا ہے لیکن یہ کہ اس کے مزید ٹیسٹ کو ہم نے جو ہے انہینس کرنا ہے اور اس کو جو ہے اب ہم نے کرسپی بنانا ہے ٹھیک ہے تو چلیے یہاں پہ ہز پہ ضرورت ہم نے آئل لینا ہے یاد رہے ہم نے اس کو شیلو فرائی کرنا ہے ہم نے اس کو ٹی فرائی نہیں کرنا ان چیزوں کو آپ نے خیال رکھنا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم نے اس کو جب گرم کر دینا ہے تو ون بر ون اس طرح سے چٹخارہ بوٹی اس کے اندر اس کو کرسپی بنانے کے لیے ہم نے رکھتے جانا ہے ٹھیک ہے جب اس میں جو ہے آپ کو لگے کہ اس کا جو ہے کلر تھوڑا سا چینج ہو چکے ہیں یہ سٹیبل ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو آپ نے جو ہے ان کو ہلاتے جلاتے رہنا ہے جب آپ نے بوٹیوں کو آئل میں رکھنا ہے تو کم از کم تیس سے پینتیس سیکنڈ کے لیے آپ نے ان کو شیڑ خانی نہیں کرنی تیس سے پینتیس سیکنڈ کے بعد آپ جو ہے ان کو ہلا جلا سکتے ہیں ان کی جگہ سے اس طرح سے جس طرح سے میں ان کے ساتھ اس طرح سے چھیڑ خانی کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو شاندار قسم کی خوشبو جو ہے میں اس وقت فیل کر رہا ہوں آپ بھی جب بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا کافی سارا جو ہے گوشت ہوتا ہے ان دنوں میں ہر ایک کے پاس تو اس طرح سے جو ہے آپ زیادہ سی زیادہ کنزیوم کر سکتے ہیں مہمان آ جائیں تو ان کے سامنے اس طرح کی جو ہے خوبصورتی ڈیشیز رکھا کریں وہ انشاءاللہ آپ کو دعائیں دیں گے اور داد بھی دیں گے ٹھیک ہے چلیں خوبصورتا جب ان کے اوپر کلر آتا جائے تو ان کو آپ نے پلڑتے جانا ہے کیونکہ آرڈی میٹ ہمارا جو ہے ڈن ہو چکا ہے جسٹ ہم نے یہاں پہ کلر دینا ہے اور اس کے اوپر جو کوٹنگ ہے بیسن کی یا کورن فلور کی ہوگی اس کو جسٹ آپ نے پکانا ہے لو ٹو میڈیم فلیم پہ ٹھیک ہے آپ نے میڈیم فلیم پہ یا ہائی فلیم پہ اس چیز کو پکانے کی کوشش نہیں کرنی کیونکہ یہ جلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لے گا اس چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے فلیم کو آپ نے خود ہی منیج کرنا ہے چلیں اس طرح سے جب یہ پکتی جائیں گی ون بائی ون آپ نکال لیں یہ ساری ریڈی ہوں گی کٹھی تو بھی نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے خوبصورت سی کرسپی سی یہ جتنی باہر سے لگ رہی ہے اندر سے اتنی شاندار قسم کی ہے تو چلیے جب یہ پک جائیں تو آپ نے جو ہے ان سب کو اٹھانا ہے فلیم کو آپ نے آف کر لینا ہے اور سارے کی سارے خوبصورت سی کرسپی سی جو بوٹیاں ہیں وہ آپ نے ایک پلیٹ میں یا اس طرح سے ٹری میں سجا لینی ہے تو لیجئے دوستو شاندار قسم کی ہماری چٹخارے دار بوٹی یا چٹخارہ بوٹی بن کے تیار ہو چکی ہے یہ جتنی خوبصورت باہر سے ہے جتنی کرسپی باہر سے ہے اندر سے اتنی ہی نرم سوفٹ اور جوزی ہے اور جو جو ٹپس اور ٹرکس میں نے آپ کو بتایا ہے ان ساری باتوں کو آپ نے فولو کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی ریسپی بہت ہی شاندار قسم کی اور مزیددار سے بنے گی اس طرح سے دہی کے رائطے کے ساتھ آپ جو ہے اس کو سرف کریں کیچپ لے لیں مایونیز لے لیں جس کے ساتھ آپ اس کا ٹیسٹ انہینس کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں بہت ہی شاندار قسم کی خوبصورت سے ہماری ڈش بن کے تیار ہو چکی ہے دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اس بھائی نے آپ کے لیے کچھ اچھا کیا ہے اچھا بتایا ہے اچھا سکھایا ہے تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ پاکستان کے کس شہر یا پھر دنیا کے کس کونے سے میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تاکہ ہم آپ کا شکریہ دا کرسکیں بہت سارا خیار رکھے گا دعا میاں درکھے گا اللہ حافظ